مولوی زریافت صاحب بات کر رہے ہیں مولوی زریافت صاحب بات کر رہے ہیں آپ کی ایک تحریر آئی ہے ہمارے پاس آپ پہلے بتائیں کون بول رہا ہے جی عمران برکاتی بات کر رہا ہوں اچھا کہاں سے میں اس وقت بڑھار میں ہوں اور بلیل شریف پہ رہنے والا ہوں بولیے مجھے آپ سے یہ پہلے تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ اور میں بیٹھ کر مل کر بات کریں نہیں نہیں کتان آپ یہ نہیں چاہتے تھے کتان آپ یہ نہیں چاہتے تھے میں نے پہدیر بھیجی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں نہیں چاہتا تھا بولی آپ نہیں 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 کیوں نہیں بولیں گے کیوں بولیں گے وہ اس لیے کہ آپ نے جو پہلے موضوع مناظرہ لکھ کر دیا آپ اس سے مکر گئے اچھا آپ کیا چاہتے ہیں آپ دیکھئے آپ نے کیا لکھا اراکی نے خواجہ غریب نواز مسجد بڑھار جلال شہیڈول السلام علیکم ورحمت اللہ بعد ہو ارض یہ کہ آپ حضرات نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کی اور ہم نے آپ کے مدعاہ کو ثابت کرنے کا آپ کو چیلنج کیا اور آپ نے ہمارے چیلنج کو قبول ایکسپٹ بھی کیا یہ کس کی تحریر ہے میری ہے آپ کی تحریر ہے نا تو آپ نے یہ موضوع مناظرہ اسی پر چیلنج کیا تھا نا موضوع مناظرہ وہی ہے ہماری اکابر کی ٹور مرور کی جو آپ نے عبارتیں پیش کی ہیں نہیں 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 دیکھئے سنیے آپ کو یہ مناظرہ میں ثابت کیجئے گا کہ ہم نے ٹور مرور کر پیش کی ہے کیسے پیش کی ہے موضوع مناظرہ اس بات پر ہوگا کہ ہمارے نزدیک آپ کی اکابرین کی عبارتیں کفریہ ہیں جن کو آپ مسلمان جن کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسم اسلام کا پہلو ہے حضرت جی ہمارے نزدیک تو وجہ نزا کیا ہے وجہ فساد کیا ہے وجہ انتشار کیا ہے یہ عبارتیں جب آپ نے موضوع مناظرہ وجہ نزا حسام الحرمین ہے نہیں آلہ حضرت طبیلال الرحمہ یا علماء عرب و عجم بھی اگر تکفیر نہیں کرتے تب بھی ہم انہی بارتوں کی وجہ سے ان کو کافری جانتے حسام الحرمین آپ نے یہ کیسے متعین کر لیا اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ صاحب آپ نے حسام الحرمین جو ہے وہ اس کو متعین کیا ہے آپ دکھائیے ہماری تحریر میں کہا ہم نے حسام الحرمین کو متعین کیا ہے یہ مناظرہ کا میں انشاءاللہ نہیں نہیں دکھائیے نا ایسے کیسے آپ موضوع پر ایک ٹکتے نہیں ہیں اور اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں کہ پہلے آپ موضوع کہہ کیجئے آپ نے جو موضوع لکھ کر دیا ہے اقابلین دیابنہ کی گستاخانہ عبارتوں پر ہی مناظرہ ہوگا اور وہ اس میں اسلام کا پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے ٹھیک ہے نا اس پر بات ہوگی آپ کے مذہب کے بانی پر آپ کو اعتماد نہیں ہے ہمارے مذہب کے بانی تو محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی 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 جو جو رضا خانی تھے ہمارے ہمارے مذہب کے بانی جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اچھا بلکل اب یہ کہتے ہیں آپ نے لکھا کے نئے لکھا کیا چیز لکھا آپ نے یہ موضوع مناظرہ لکھا کے نئے لکھا ہم نے لکھا موضوع مناظرہ حساوالہ حریمین ہوگا پھر آپ اس سے مکر کیوں گئے ہم نے لکھا موضوع مناظرہ حساب الحرمین ہوگا آپ کو کیا اتنا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے اپنے علماء پر کہ وہ ثابت کر دے نہیں صاحب ہم نے حساب الحرمین کو موضوع مناظرہ اس لیے بنایا ہے بندی سے فساد کی جڑ نہیں وہ فساد کی جڑ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ فساد کی جڑ نہیں ہے آپ کو خود حیمد رضا خان صاحب کی عبارت پر اعتماد نہیں ہے نہیں کون کر رہا ہے بات یہ ہے نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے اکابرے نے دیابنا کی عبارتوں پر مناظرہ کرنے کا چیلنج کیا 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 ہم نے جو چیلنج کیا ہے آپ کی تحریر نہیں ہے مولوی صاحب آپ کی تحریر میرے سامنے ہے میرے پاس ہے آپ کی تمام تحریریں میرے سامنے ہیں آپ کیا وہ دکھائیں گے جب یہ تحریر عام ہوگی ابھی تو ہم نے کسی کو عام نہیں کیا ہے ارے صاحب آپ عام کر چکے ہیں آپ عام کر چکے ہیں میں بتا ہوں نہیں 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 ہم نے عام نہیں کیا ابھی اپنی طرف سے آپ اپنی طرف سے عام نہ کیا ہوں چلیے ٹھیک ہے چلیے عام کیا نہیں کیا وہ ساری باتیں جانے دیجئے عام املی گھٹلی وہ سب چھوڑیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس موضوع پر تیار ہیں کہ نہیں ہے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کی اور ہم نے آپ کے مدعا کو ثابت کرنے کا آپ کو چیلنج کیا وہی ترتیب رہے گی کیا ترتیب رہے گی آپ کو تحزیر الناس لے آئیے براہین قاطعہ لے آئیے حفظ الیمان لے آئیے بات حفظ الیمان پر ہوگی تحزیر الناس پر ہوگی ان کی عبارتوں پر ہوگی اچھا ہاں بلکل بلکل اور جو آپ نے چھاپی ہیں اسی پر ہوگی ہم نے اپنے گھر سے تھوڑی چھاپی ہیں حساب الہرمین کھاں سے چھپی ہیں نہیں نہیں ارے حساب الہرمین کھاں سے بھی چھپی ہو یہ بتائیے کہ آپ کی یاکابرین کی کتابیں کسی نے چھپی ہیں ان کے زمانے میں چھپی کے نہیں چھپی میں نے پہلی تحریر میں کیا کہا تھا کہ آپ آمنے سامنے بیٹھئے جہاں پر شرائط مناظرہ آمنے سامنے بیٹھنے کی بات بات اس لیے ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ آپ تحریر سے اپنی مکر جاؤ گے آپ نے تو کہا تھا کہ تحریر بھیجئے آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ اپنی بات سے مکر جاؤ گے تو میں ضرور آپ سے بیٹھ کر بات کرتا میں تو آپ کو شریف بات بھی سمجھ رہا تھا مکرنے کی بات تو بات میں ہوگی نا نہیں آپ نے اپنی پہلی تحریر میں لکھا کی نہیں لکھا ایک منٹ ایک پہلی تحریر میں جو موضوع مناظرہ لکھا ہے اس پر آپ تیاری کیجئے پچیس تاریخوں اسی پر مناظرہ ہوگا دوسری بات سنیے آپ نے اکیلے تحریر کیسے کر لیا کہ مارک ہوتل میں نشست ہوگی آپ نے پہلے کیسے تحریر کر لیا نہیں نہیں ہم نے تحریر نہیں کیا ہم نے آپ کو لکھ کر بھیجا اور لکھ کر یہ بھی بھیجا اس کے ساتھ میں کہ اگر ہماری شرائط میں سے ٹھیک ہے اگر کوئی وجہ آپ کو قبول نہیں ہے تو اس کی مناسب وجہ بتا کر آپ اس کا انکار کیجئے بلکل میں نے مناسب وجہ بتایا کیا وجہ بتائی آپ نے کیا وجہ بتائیں فریقین میں سے کسی فریق کا نہیں ہونا چاہیے وہ مقام یہ پچھا ہے آپ ہاں میں لکھا ہوں دیکھیں یہ بھائی آپ کے علاقے میں آپ اڑھار کے رہنے والے ہو بہار کے رہنے والے ہو یہ کیا بات ہے کہاں کے رہنے والے ہو یہیں کے علاقائی ہو کے نہیں ہو ہاں علاقائی ہوں ہاں علاقائی ہونا تو پھر یہاں مناظرہ کرنے میں کیا دقت ہے آپ کو ہم مارک ہوتل میں بھی نہیں کریں گے پھر کہاں کریں گے نہیں مارک ہوتل میں نہیں کریں گے اس لئے آئے بیٹھئے پہلے تو موضوع مناظرہ تیہے کیجئے نہیں نہیں ٹھیک ہے موضوع مناظرہ وہیں تیہے ہو میدان مناظرہ میں موضوع مناظرہ تیہے ہوگا چلے ارے آپ آگل آدمی ہیں میدان مناظرہ میں کون موضوع مناظرہ تیہے کرتا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں آپ آپ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں ایک منٹ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مناظرہ گاہ میں موضوع مناظرہ تیہ ہوگا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ شرائط مناظرہ تیہ کرنے کے لئے مجلس کا انعقاد ضروری نہیں ہے اس لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو شریف آدمی سمجھا تھا کہ آپ اپنی تحریر سے مقروب ہیں نہیں تحریر تو تحریر ہوتی ہے نا تحریر سے زیادہ مضبوط کوئی چیز ہوتی ہے کیا آپ مجھے بتائیے تحریر سے زیادہ مضبوط کیا چیز ہے آپ کے نزدیک ایک منٹ ایک منٹ میں نے کہاں پر لکھ کے دیا ہے کہ ہمارا موضوع مناظرہ یہ ہوگا آپ یہ میرے کو بتا دیجئے مولوی صاحب آپ تو صاف لکھ رہے ہیں کہ آپ حضرات نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کی اور ہم نے آپ کے مدعہ کو ثابت کرنے کا آپ کو چیلنج کیا اور آپ نے ہمارے چیلنج کو قبول ایکسپٹ بھی کیا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے عبارتوں کی وجہ سے تکفیر کیا نا تو آ کے تکفیر ثابت کیجئے نا آپ ہاں تو آپ بولیے نا پھر کہ آپ عبارتوں کو ثابت کیجئے آپ پچیس تاریخ کو مارک ہوتل میں آئیے وہی ثابت نہیں نہیں مارک ہوتل کیسے آپ نے متعاین کر لیا آ کے لئے آپ کی چلے گی آپ نے کیسے فرید کے پلات متعاین کر لیا نہیں نہیں ہم نے آپ کو پیشکت کی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے پچیس تاریخ کو اپنی باتیں یاد نہیں ہے آپ کو سنینے سنینے آپ پہلے خود سمجھئے اس بات کو آپ نے ابھی مجھ سے کہا کہ آپ مارک ہوتل میں پچیس تاریخ کو آئیے یہ پچیس تاریخ کو آنے والا جملہ کیا بتا رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے بتائیے پچیس تاریخ کو آپ مارک ہوتل میں آئیے اس کا مطلب کیا ہے مشتہل نہیں ہو رہا ہوں میں بلکل مشتہل ہو رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ سینے میں اتنی جان اور آواز میں اتنی قوت ہے کہ میںہلکے سے بولتا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ میں دھرا رہا ہوں کسی کو اچھا نہیں نہیں بلکل میری بات سنیتے تاریخ آپ نے متعین کی تاریخ ہم کو قبول ہے قبول ہے تو پھر قبول کیوں نہیں ہوگی نہیں قبول ہے بلکل ہے ہم تاریخ پر تو ہم نے کلام ہی نہیں کیا وقت آپ نے متعین کیا آپ کا وقت بھی قبول آپ کی تاریخ بھی قبول آپ کی جگہ اس لیے قبول نہیں ہے کہ فریقین میں سے کسی فریقہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس پر کیوں بزد ہیں نہیں آپ نے اکیلے کیسے پیہ کر لیا اگر فریقین میں سے کسی کی جگہ نہیں ہوگی سنیے میری بات سنیے والوی ذریعہ صاحب فریقین میں سے اگر کسی کی جگہ نہیں ہوگی تو آپ اکیلے فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ وہیں ہوگا مناظرہ پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ موضوع مناظرہ سے فرار اختیار کریں موضوع مناظرہ کو این وقت میں بدل دیں اور پھر آپ مقام کی بات کریں میری 22 تاریخ کی تحریر نکالیے اور 19 جولائی کی تحریر سب ہیں میرے پاس سب ہیں 19 جولائی کی تحریر میں آپ دیکھئے اس میں بھی 31 جولائی کی تحریر میں دیکھئے آپ اس میں میں لیک رہا ہوں کہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے دیا گیا تھا میری بات سنیے میری بات سنیے آپ جو چالاتی چل رہے ہیں جو ہوشیاری دکھا رہا ہے میں اس سے خوب واقف ہوں میں خوب جانتا ہوں محمد تیرا سن لیے میری بات پہلے تو آپ اس کا جواب دیجئے پہلے تو آپ اس کا جواب دیجئے میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں سنیے میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں کہاں ہیں آپ نہیں نہیں آپ تو میدار منادرہ میں بات ہوگی آپ میدار منادرہ میں بات ہوگی موضوع تو تہہ کرو منادرہ میں بات کہاں سے ہوگی کیوں نہیں ہوگی بات نہیں موضوع کہا ہے آپ کا بریلی شریف سے نہیں آ رہے کہا کابیر آپ سے کابیر بریلی شریف سے نہیں آ رہے ہیں آئے ہیں نہ آئے ہیں دیوون سے نہیں آ رہے ہیں جو موضوع مناظرہ تبدیل کر رہے ہو موضوع مناظرہ تبدیل نہیں ہوا ہے بتائیے موضوع مناظرہ جو آپ کے ہمارے دریمیان تیہ ہو گیا اس پر تو آپ فرار اختیار کر رہے ہو اس سے مکر رہے ہو تو پہلے موضوع مناظرہ آپ کیوں نہیں ہیں وجہ بتائیے مجھ کو کچھ بات نہیں ہوگی کچھ بات نہیں ہوگی صرف آپ یہ بتائیے کہ پچیس تاریخ کو کس جگہ مجھ کو آنا ہے اچھا بس ٹھیک ہے ہاں لیکن سنیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ پوچھ رہے تو بتائیں فریض بھائی کے پلوٹ پر آ جائے گیے اچھا آپ نے ویڈیو میں کیا بیان دیا تھا کہ جہاں چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں منادرہ کر لیں ہم سے آپ کیا ہوگئے آپ کو آپ نے کیوں لکھ کر دیا آپ نے کیوں لکھ کر کے دیا آپ نے ویڈیو بیان سے رجوع کر لیا توبہ نامہ دکھائیے اپنا رجوع نامہ شائع کیجئے اس کا رجوع نامہ شائع کیجئے کہ ہم نے جو کچھ ویڈیو میں بکواس کی تھی وہ سب باطل ہے غلط ہے ہم نے جو ہے وہ ہم اس وقت ہوش میں نہیں تھے اپنے آپ ہم کو یہ بتائیے پچیس تاریخ کو آپ کی متعینہ تاریخ پر آپ آ رہے ہیں یا نہیں اچھا آپ کو معذرہ ہوگا 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 پہلے موضوع مناظرہ تہہ کیجئے کہاں پر ہوگا کہاں پر ہوگا کہاں پر ہوگا ارے خدا کے بندے پہلے آپ موضوع مناظرہ تو تہہ کیجئے کہاں پر ہوگا کہاں نہیں ہوگا ہم نے پہلے آپ کو دعوت دی میں آپ کی ارے تو ہمیں چھوڑی پتا تھا کہ تم شریفات بھی نہیں ہو اور زبان سے زیادہ تحریر مانا رکھتی ہے اور ہمارے موضوع مناظرہ کے رد کیلئے آپ نے سہارا لیا بریلی شریف کا اور پھر اس کا بھی رد میں دوسرے دن دیا ہوں بھائی آپ کو 21 دن لگا اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا ہے وہ جواب میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کی کل والی تہریر کا وہ میرا ٹینشن ہے وہ آپ وہ ٹینشن مت لی دیئے بلکل بھیفہ کر رہی ہے وہ آپ بائی پوشٹ بھیجئے مجھ تک پہلے تو آپ یہ بتائیے میں بائی پوشٹ بھی بھیج رہا ہوں اور آپ کے پاس آبی رہا ہوں بائی پوشٹ بھی بھیج رہا ہوں آپ کی خواہش بھی پوری کر دوں میں نے دعوت دیا وہ آپ کیوں نہیں آنے میں بائی پوشٹ بھی بھیجوں گا اور میں خود بھی لے کر آنگا آپ کے پاس پہلے تو آپ موضوع مناظرہ متعاریل کیجئے میرے ساتھ بیٹھ کے نہیں نہیں wickفرہ تحریر سے مقر گئے ہیں میں آرہا ہوں آپ کے پاس کہ آپ اپنے ویڈیو بیان سے اور تحریر سے کیوں مکرے اب میں پچیس تاریخ سے پہلے میں بلکل کوئی مجلس مناقب نہیں کروں گا یہ آپ کا فریب دھوکہ دجل ہے نہیں نہیں بلکل ہے بلکل ہے ارے یار ذرا اکل کے ناکون لو اور خدا کا خوف رکھو دل میں یہ بتاؤ کہ اپنی تحریر سے کیوں مکر گئے تم بلکل تحریر سے نہیں مکرے ہیں بلکل مکرے ہیں آپ کو احمد رازہ خان کی آپ نے اپنے ویڈیو بیان میں کمال کے نہیں کہا کہ ہم ان کا مسلمان ہونا ثابت کریں گے تم ان کا کافر ہونا ثابت کرو اس کے بعد میں آپ نے یہ تحریر بھی لکھی ہے کہ آپ نے دیوبند کی تحریر کیا اور آپ کے مجلعہ کو ثابت کرنے کا ہم نے آپ کو چیلنج کیا اور آپ نے ہمارے چیلنج کو قبول کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا ارے تو اس پر آپ مناظرہ کرنے کے لئے تحریر ہیں آپ میرے کو تحریر بھیجئے اس پر آپ مناظرہ کرنے کے لئے تحریر ہیں آپ مجھ کو بریلی شریف سے تحریر بھیجوائیے آپ یہ بتائیے کہ اس پر آپ مناظرہ کرنے کے لئے تحریر ہیں آپ مجھ کو مناظرہ کرنے کے لئے تحریر ہیں کہ نہیں آپ بھی ہمارے پاس دیوبند کی تحریر بھیجئے ہے کوئی دیوبندی مولوی تمہارے پیجے ہمارے ہمارے سوال کا جواب آپ وہاں سے مانگا رہے ہیں ہمارے کہیں سے بھی مانگا ہے آپ کو اس سے کیا مطلب ہے آپ کو جو جواب سے مطلب ہونا چاہیے ہم نے تو ہم نے تو اپنے جواب میں اپنے نوٹ میں لکھا ہے آپ کو آپ ایک بات بتائیے کہ میں آپ اس پر موضوع مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں نہیں ہے نہیں ہے جو آپ نے چیلنج کیا ہے ہاں بالکل ہم تیار ہیں ہم ہم ہمارا مدعہ یہ ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اکابری نے دعا بنا اپنے گستا کھانا عبارتوں کے سبب کافر و مرتد ہیں اچھا آپ کا دعویٰ ہے اس پر آپ نے اس پر یہ آپ کو قبول ہے آپ 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 پچیس تاریخ کو قبول ہے آپ پچیس تاریخ یہ آپ کو قبول ہے یا نہیں یہ میں پوچھتا ہوں یہ آپ کو پچیس تاریخ کو ثابت کرنا پڑے گا ہم ثابت کریں گے ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو جب ہم لکھ کر دے رہے ہیں جب ہم اس بات کو لکھ کر دے رہے ہیں تو اپنا لکھا ہوا ثابت نہیں کریں گے آپ نے کیا ہمیں اپنی کہڑے کے لئے کا سمجھ رکھا ہے چھوڑیے نا آپ چھوڑیے نا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے آپ کی ذمہ داری ہے دیکھئے مولوی صاحب دیکھئے خدا کا خوف رکھیے اللہ اس کے رسول کی محبت آپ اپنے دل میں پیدا کیجئے آپ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارے عقابرین کی عبارتوں میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے کوئی کفر کا پہلو نہیں ہے وہ ہم 25 تاریخوں ثابت کریں گے ہم یہ ثابت کریں گے ہاں تو لکھ کر دیجئے اس کو لکھا لکھا تو ہوں کہاں لکھے ہو کبھی یہ لکھتے ہو کبھی ہماری 26 شرطوں میں جن شرطوں پر اعتراض تھا آپ کو جن شرطوں پر اعتراض تھا مجھے بتائیے شرطوں کی بات ابھی جانے دیر شرطیں بہت بات کی چیز ہیں شرطیں جائے مناظرہ اور تاری چیزیں پہلے موضوع مناظرہ ہوتا ہے آپ نے موضوع مناظرہ متعجل کیا نہیں جو لکھا اس سے آپ مکر گئے جو لکھا آپ نے اس سے راہے اختیار کر لیا اور آپ شرائط پر بات کرتے ہیں کس موضوع شرائط پر بات کر رہے ہیں آپ برکاتی صاحب بول رہے ہیں میں برکاتی صاحب بات کر رہا ہوں برکاتی صاحب آپ کو موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ کے نام پر جو جو عبارت ہم کو بھیجی تھی نا جو تحریر بھیجی تھی اس کی شکل آپ دیکھ لیجئے دیکھئے شکل میں آپ کی بھی دیکھ رہا ہوں اور اپنی تحریر کی بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کی تو میں نے ابھی تو میں نے اس شکل پر کوئی کلام نہیں کیا ہے میں انشاءاللہ اس پر بھی کلام کروں گا جب وقت آئے گا تو آپ مجھے خلطے مبس مت کیجئے صاحب صاحب مجھے بتائیے کہ آپ اس موضوع پر تیار ہیں کہ نہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اکابرین دہیا بنا اپنے گستا خانہ عبارتوں کی وجہ سے کافر و مرتب ہیں ہمارے نزدیک آپ جو ہے ان عبارتوں کو صحیح ثابت کیجئے کہ نہیں صاحب اس میں اسلام کا اسلام کا پہلو ہے کفر کا کوئی پہلو نہیں ہے اچھے یہ بتائیے پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے ارے بھائی دیکھئے سنیے سنیے میری بات آپ کو میرے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں کیا دکت ہے بھائی میں ہاتھ ہوڑی جاؤں گا آپ کو میں تو سکون سے عدب سے آپ سے بات کروں گا آپ سامنے بیٹھ کر مجھ سے بات کیجئے اور مولوی زریاب صاحب یقین جانیے واللہ العظیم اگر آپ اپنی تحریر سے نہیں مکرتے تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی بات نہیں کرتا لیکن آپ نے خود یہ محول پیدا کیا ہے خود یہ موقع دیا نہیں تو موقع دیا آہ تو ٹھیک ہے بیٹھ کر بات کیجئے آپ در کیوں رہے ہیں ارے بھائی آپ دلیئے مجھ آپ خبرہ کیوں رہے ہیں بلکل نہیں خبرہ رہا ہے میں نے تو دعوت دی تھی صاحب آپ کو ارے دعوت دی تھی تو اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو آپ نے وہی اپنی رٹ لگا رکھی ہے راجہ میری پتی کو بیجو میری بھی تو سنیے میں جب آپ سے یہ کہنا ہوں کہ زبان سے زیادہ زبان سے زیادہ تحریر کی مضبوطی ہوتی ہے ٹھیک ہے تحریر مانا رکھتی ہے اب آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی تحریر پر قائم رہتے ہیں آپ اپنی تحریر پر قائم کیوں نہیں رہے آپ ہم کو ہماری تحریر کا رد جو ہے نا ہماری تحریر کا رد آپ مقام مناظرہ پر میدان مناظرہ پر آپ دے دیجئے گا ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ وہیں پر وہیں پر آپ مناظرہ کا مطلب جانتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی مناظرہ پڑا سنا ہے نہیں صاحب یا کیا ہے بلکل نہیں تبھی تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں جہالت پر نے کی ارے بھائی موضوع مناظرہ پہلے تحریر کی یہ کس موضوع پر مناظرہ کرتے ہیں یہ مناظرہ میں تحریر ہوگا کہ کس موضوع پر ہم اور آپ بات کریں گے آپ آپ نے سامنے کیوں نہیں بیٹھنے کے لیے تیار تھے پھر اس لیے کہ ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی تحریر سے مکر جائیں گے آپ جو کچھ لکھیں گے یہ مناسب وجہ بتا رہا ہوں میں اور اس کے دستاویز موجود ہے یہ آپ ہی کے تحریر سے میں ثابت کروں گا اس کو ہاں بلکل ثابت کیجئے گا پچیس تحریر کو کہاں پر ثابت کریں گے آپ یہ بتائیں ہاں ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ میں آپ کے پاس تحریر بائی پوچٹ بھی بھیج رہا ہوں اور میں بنفس نفیس خود بھی حاضر ہو رہا ہوں آپ کے پاس آپ جو ہے اسی نشست میں مجھے تحریر کا صرف دو سطر لکھ رہی ہیں آپ کو دیکھئے آپ اتنا زیادہ تام جام کر رہے ہیں آپ نے مناظرہ کا مقام بھی متعاین کر لیا سب کچھ کر لیا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ کی کوششیں قابل سے اپنی جگہ پر ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف دو سطر ہم کو اتنا لکھ کر دیجئے کہ آپ نے جو ہے آپ جو ہے وہ اکابلین دیا بنا کو ان کی گستاخانہ عبارتوں کی وجہ سے کافر و مرتض جانتے ہیں اور جبکہ ہم ان کو مسلمان جانتے ہیں آپ ان کا کافر ہونا ثابت کیجئے اہلے سنت ان کا کافر ہونا ثابت کریں اور دیوبند ان کا مسلمان ہونا ثابت کریں بات اتنی سی تو ہے یار بس وہ سب ثابت ہو جائے گا صاحب آپ یہ بتا جئے یہ موضوع مناظرہ پہلے موضوع مناظرہ متعاریل کیجئے آپ ایک منٹ میری بات سنیے آپ یہ لکھ کر دینے کے لئے کیوں نہیں تیار ہیں آپ یہ لکھ کر دینے کے لئے کیوں نہیں تیار ہیں جب آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا ہے موضوع مناظرہ گاں میں آپ سنیے میری بات سنیے آپ یہ بتائیے کہ فریقین میں سے کسی فریق کا مقام نہ ہو ایسی جگہ بتائیے جو مسقف ہو ایسی جگہ بتائیے میں سب بتاؤں گا آپ کو آج شام میں آپ کو ایسی جگہ بتاؤں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سن لیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج شام میں آپ شام سے پہلے پہلے مجھے یہ لکھ کر دیں جو میں مطالبہ کر رہا ہوں میں تو بھائی بریلی شریف یہ بریلی شریف کا جس کا جواب 24 بریلی شریف کا بریلی شریف کا ٹینشن آپ بت لیجئے اس وقت آپ سے امران برکاتی مخاطب ہے سن لیجئے ارے بھائی میں بھی 24 گھنٹے سے پہلے دے رہا ہوں کل مغربات میرے پاس آپ کی تحریر پہنچی ہے جب پہنچی ہوں میں نہیں جانتا ٹیک ہے میں آپ کو مغرب سے پہلے نہیں بلکہ ابھی جمعہ سے پہلے بھیج رہا ہوں آپ کی تحریر اس کا جواب اس کا جواب بھیج رہا ہوں لیکن یہ بتائیے میں شام تک میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام تک میں ایک مطلب یہ کہ غیر جانب دارانہ مقام جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ پہلے موضوع مناظرہ متعین کیجئے اور غیر جانب دارانہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں مسقف ہو ٹھیک ہے مسقف ہوگا بارش وگرہ کی کوئی دکت نہیں ہوگی آپ اس سے بے فکر رہے ہیں اور ایک منٹ ایجمنٹ اب بھی چلی میں فون پہ بتاتا ہوں موضوع مناظرہ بھی فون میں بتا کرتے ہیں آپ یہ بتائیے نہیں نہیں موضوع مناظرہ تو آپ لکھ کر دیں گے ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیا ہی موضوع کی بات کرتے ہیں آپ ابھی آپ یہ بتائیے بیس افراد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بیس افراد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہوش کے ناکھول لیڈیا آپ آپ کہتے ہیں کہ فون پہ میں موضوع مناظرہ پہ ہوگا کھیل سوچے رکھا آپ نے مناظرہ کو آپ تحریر بھیجیے آپ تحریر بھیجیے تحریر پہ جواب دوں گا میں چلیے ہاں میں تحریر بھیج رہا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اسی پرانی تحریر پر موضوع آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں اور لکھ کر دیں مجھ کو کہ ہاں راضی ہیں میں دیج رہا ہوں بھی اور اگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو آج رات میں آپ سے ملاقات کروں گا میں آپ سے چلیے خدا حافظ ہلو ہاں برگادی صاحب بول رہے ہیں جی فون کر گیا تھا آپ یہ بتائیے کہ مقام تیہ کر لیں گے افراد تیہ کیجئے اس پر بھی بات ہو جائے گی کہ میں تحریر لکھ کر بھیج رہا ہوں آپ کو تحریر آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کو اس کا جو جواب دینا ہو دیجئے لیکن سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلے موضوع مناظرہ متعارین کیا ہے آپ اس پر قائم رہیں اور وہ لکھ کر دیں ہم کو آپ کو احمد رضا خان صاحب بریلوی ارے صاحب آپ پھر وہ نہیں آئے رہاک کے تین پات کا وہی نتیجہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو اگر آپ اہل سمت اور علماء حرمائن شریفین بھی تکفیر نہیں کرتے تکفیر نہیں بھی کرتے تب بھی ہم انہیں بھارتوں کی وجہ سے آپ کے اکابرین کو کافر و مرتد ہی مانتے اچھا آل محنت آل مفنت پڑے ہیں ارے بھائی آپ نے کیا پڑھا ہے میں نے کیا پڑھا ہے یہ بات تو مناظرہ گاہ میں تے ہوگی ہاں چل یہ ٹھیک ہے وہ سب مناظرہ گاہ میں تے ہوگی وہاں انہیں سلیاقت کھل جائے گی کس کی کیا ہے آپ موضوع مناظرہ لکھ کر دیجئے جو آپ نے پہلے متعجن کیا لکھ کر دیا ہم کو اسی کی تحریر دیجئے ہاں ہم نے جو پہلے موضوع مناظرہ متعجن کیا ہے کہ آپ اکابرین دیا بنا اہل سنت اکابرین دیا بنا کی گستاخانہ عبارتوں کی وجہ سے ان کو کافر و مرتد جانتے ہیں اور ہم اہل دیوبن جو ہے وہ ان کو مسلمان جانتے ہیں اہل سنت ان کا تحریر ہونا ثابت کریں اور آپ جو ہے ان کا مسلمان ہونا ثابت کریں گے حضرت آپ جو ہے نا مکریہ مت کیجئے نہیں نہیں میں نہیں مکر رہا ہوں کئیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ ایزام لگاتے وقت درہا شرم محسوس کیجئے شرم کیجئے شرم کیجئے شرم کیجئے آپ آپ نے پہلے کیا کہا تھا کہ شرائط مناظرہ تیہ کرنے کے لیے مجلس کا نکات ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے نا جب میں شرائط مناظرہ بھیج دیا تو آپ اس کا رد بھیج رہے ہیں مجھ کو بریلی شریف سے اس کا رد بھیج رہے ہیں آج بھی کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ شرائط مناظرہ وغیرہ موضوع کے انتخاب کے بعد شرائط مناظرہ وغیرہ تیہ کرنے کے لیے کسی مجلس کی ضرورت نہیں ہے لیکن سنیے 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 لیکن اگر فریق مخالف اپنے موضوع مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرے یا مناظرہ سے چند دن قبل سامنے بیٹھا جائے صاحب ہم نے جو آپ نے رد بھیجا تھا اہم انکشاف کے نام سے اس کا رد بھیج دیا آپ اس پر تو ابھی بات مت کیجئے آپ نے کیا بھیجا میں نے کیا بھیجا آپ مجھ کو یہ لکھ کر دے دیجئے پچیس تاریخوں مناظرہ کے لیے تیار ہو جائیے شام تک میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں چلیے پردے کا پورا حتمام ہوگا ٹھیک ہے آپ بے فکر رہے ہیں نہیں سنیے سنیے میری بات سنیے پردے کا حتمام کی ضرورت نہیں ہے مسقف ہونا چاہیے ٹھیک ہے مسقف ہی ہوگی مسقف ہوگی اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے سب کچھ تے کیا ہے یہاں تک کی موضوع مناظرہ مقام مناظرہ وقت مناظرہ تاریخ مناظرہ سب آپ تے کرتے چلے جا رہے ہیں آپ خود دیکھئے کہ آپ نے کس بات پر چیلنج کیا ہے کیا اس لئے تو میں آپ کو بیٹھ کر سامنے بڑھال کر سب کچھ دکھانا چاہتا ہوں میں بھی تو یہی چاہتا تھا تو آپ اگر نہیں مکرتے تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی میں ابھی بھی نہیں مکر رہا ہوں ارے مکر تو گئے دستا بیز میں آپ تحریر آپ کی موجود ہے کیا میں موجود ہے آرے بھائی آپ ایک کام کی دیکھیں آپ کو بھی تیاری کرنی ہے مناظرہ کی مجھ کو بھی تیاری کرنی ہے سوٹا فٹ پچیس تاریخ کو میں بھی تیار ہوں 25 تاریخ کو آپ بھی تیار ہیں 25 تاریخ کو ہمارے اقابر تیار ہیں ہاں ہمارے اقابر بھی تیار ہیں سن لیجی ہمارے اقابر بھی تیار ہیں آپ یہ سننا چاہ رہے تھے سن لیجی ہاں ہمارے اقابر بھی تیار ہیں آپ مجھے موضوع مناظرہ لکھ کر دیجئے ٹھیک ہے نا کہیے کہ ہم اس موضوع مناظرہ پر تیار ہیں جو آپ کے پہلے چیلنج کیا ہے آپ ایک بات بتائیں آپ فون پر مجھ سے اتنی بات کر رہے ہیں آمنی صاحب نے بیٹھ کر بات کرنے میں کیا دکت ہے آپ کو آپ کیوں تیار نہیں تھے پہلے کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ مکر جائیں گے آپ شریف آدمی نہیں ہیں آرے ہم نے آپ بھی تک اپنے تحریف سے نہیں مکرا آرے بلکل مکرا ہے صاحب یہاں کی عوام کو آپ بے غور سمجھ رہے ہیں یہاں کی عوام سب سب کچھ دیکھ رہی ہے یہاں کی عوام کیا دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ پچی ساری کے بعد جب ہمیں اس کو سب کو عام کریں گے تو اس کو برے صغیر دیکھے گا آرے وہاں صاحب اس کا نقمہ دیکھ گیا ہے آپ تحریف سے اپنے مدرسے کی مہر سے تھوڑی مکر جائیں گے آپ اپنی بات سے مکر سکتے ہیں اپنی تحریف سے نہیں مکر سکتے ہیں لیکن یہ فن بھی آپ کو خوب آتا ہے جناب کہ آپ لکھنے کے بعد مکر گئے ہیں نہیں سنیے تو برے صغیر برے صغیر میں برے صغیر وغیرہ کی بات چھوڑیے آپ چھوٹ اور سوٹری بات کیجئے کام کی بات کیجئے مکر کی بات کیجئے آپ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ موضوع مناظرہ لکھر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں آپ نے جو پہلے موضوع مناظرہ متعین کیا تھا اس پر آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں یہ بتا دیجئے مجھ کو آئی انا میں آئی انا میں بتا دیجئے میں تحریف میں بھیجوں گا اور سنیے آپ میں تحریف میں جواب دے اور میری بات سنیے جب آپ تحریف میں بات کریں گے تو میں آپ سے زمانی بات ready کروں گا مجھ سے کوئی مطالبہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کیا مطالبہ کر رہے ہیں آپ بے وکوفیال واعلوم ہوتے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شان تک آپ کو ایسے مقام کی خبر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ وہ سابقہ موضوع مناظرہ پر جو ہے جو آپ نے پہلے متعاین کیا تھا اس پر راضی ہونے کی تحریر دیں مجھ کو کہ اسی پر مناظرہ ہوگا جو موضوع مناظرہ میں نے تیہ کیا ہے اس سے کیوں فرار کر رہے ہیں آپ میں کب فرار کر رہا ہوں موضوع مناظرہ ہم نے تیہ کیا ہے چیلنج آپ نے کیا ہم نے کیا تکفیر کس نے کیا چیلنج کس نے کیا تکفیر ہم تو اب بھی کرتے ہیں تو لکھ کر دیجئے تو آپ نے حسامل ہرمین کا نام کیوں لیا بیچ میں کیوں لائے کہیں سے نہیں لائے آپ خلطے مبس کر رہے ہیں حسامل ہرمین کو آپ چیلنج کرتے وقت نہیں جانتے تھے اس وقت کیا نیند کی گولیاں کھا رکی دیا آپ نے بہر کیا وہ چھوڑیے آپ آپ تو چھوڑیے گا جب دب آپ نہیں ہوگا تو آپ افراد بتائیے کتنے افراد ہوں گے وہ ساری باتیں اب تحریر میں تحر ہوں گی آپ تحریر کا جواب دیجئے تحریر بھیج رہا ہوں چلیے